ہم سے شاید ہی کبھی اس کی شناس آئی نہ ہو دل یہ چاہے ہے کہ شہرت ہو رسوائی نہ ہو مطمئن کوئی بھی منصوبہ نہ کر پائے گا ختم اگر جلد یہ بہران توانائی نہ ہو ایک ہسی نگاہ کا دل پہ سایا ہے بیرون ملک پیسہ کیسے پہنچایا ہے اکھ لڑے بدو بدی تگیس آوے قدی قدی بھئی آجا کہ یہی ہے خوشخبری کیونکہ آپ تشیف دارے ہیں وہاں سے چوتری دنیا نیوز و مذاکرات کے دیکھنے والا آپ سب کا ہماری طرف سے السلام علیکم کیا حال چال ہیں جی اللہ شکر شاید اچھے لگ رہے ہیں جی نہیں لیکن آج تو بریسنگ صرف ان کی ہے یہ لیڈر جیکٹ ہے آپ کو کیا بات کہیں جیکٹ پیننی ہے ابھی شیک بچے نے دھوم فور میں اسے لیتے ہوگی انہوں کو کاسٹ نہیں کر رہے ہیں ماشاءاللہ بہت پیاری لگ رہی ہیں اللہ نظرِ بد سے بچائے مجھے خاکر صاحب کا انہوں نظر نہیں لگ دی کیوں جی انہوں کھاتا پیتا نہیں لگ دی نظر کیتھو نگ دی لیکنہ کھانا پینا چینا ہوندہ نا کٹ کھانا چاہی دا کرم صاحب بندہ زیادہ کھاوے نا مسام باندھو جاندے خاکر صاحب مسئول آدمی نے اپنے ایک بابا ہی نو جاکنگ دے بابا جی چھدو میں سو نا میری خواب انگریز مرنہ کے بات تمیزی کر دے نے بابا کہنے تھا پتر لنڈے تھا سویٹر لا کے سویا کر آپ داکٹروں کے انہوں نے میں بہت پریشان ہوں مجھے بتائیں میرا کیا مسئلہ ہے وہ کہنے تمہیں کوئی ایسی بیماری ہے جو تمہارا ذہنی سکون تباہ کر رہی ہے وہ کہنے نے آہستہ بولیں بھاری بیٹھی ہے خاکر صاحب اہی پیارے آدمی ہیں اپنے پتروں نے کہہ رہے کہ تُو اپنی ماں نہ اچھی واس سے گلکوں کی تھی اگر پتر کہنے تھا اببا سڑ گیا نا تو ہوتے کار نہیں ساکتا اے آہستہ بہتر داب ایکی جگہ نوکری کر دے انہوں نے بلی مار گی کہ رو ہی جائے رو ہی جائے مالک کہنے تھا بلی میری مری توں کیوں رونڈے ہیں کہنے تھا ہن میں دو 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 دل دام کی دے دل آمانگا اکرم ساہدی بیوی انہوں نے کہنے تھا اکرم آیا کہ گالتا سا اللہ دین دے چراغ جتے اور اچھ کی فرقا کہنے کوئی فرق نہیں دو بانو رگڑو جین نہیں نگلتا میرے خیال سے وہ موقع آگئے کہ ہم میمانوں کو بلا لوں جی تو ہمارے پہلے میمان جو ہیں وہ کچھ اکیلے سے ہیں اور وہ ہیں اکیلے پنجاب اسیمبلی کے اندر کیونکہ تعلق ہے ان کا پیپلز پارٹی سے بہت عرصے بعد پیپلز پارٹی کوئی صاحب ہمیں ملے ہیں جو کہ روکن ہوں اور وہ ہمارے پاس بھی آ جائیں آپ سب کی تعلیوں بلاتے ہیں جناب علی حیدر گلانی صاحب کو اور ہماری دوسری مہمان لندن سے تشریف لائیمی ہے اور اب پاکستان میں کر رہی ہیں وہ ایکٹنگ کچھ بولی وڈ فلموں میں بھی کام کر چکی ہے اور اب انہوں نے پاکستان کا روک کیا ہے آپ سب کی تعلی ہے محترمہ مریحہ صفدر ماشاء اللہ جی ویلکم ٹو دا شو آج تو مہمان دونوں ہی بڑے پیارے ہیں لیکن سر میرا شیر آج ہم سب کے لیے ہیں ہاں جی ہو راستہ غلط تو تھٹک جانا چاہیے ہو راستہ غلط تو تھٹک جانا چاہیے حق بات ہو تو آپ کو ڈٹ جانا چاہیے طوفاں بھی سامنے ہو تو قائم رہیں مگر بیوی کا سامنا ہو تو سمٹ جانا چاہیے ہو راستہ غلط ہو جی میرا حجدہ شیر کیسر صاحب تھے ہر ایک بندہ تھے کاردہ کمالے کسے نمہ برا کھاں میری کی مجالے کروچ پیڑاں کھا دیئے یا مو شروع تو ہی لالے میرا شیر تو آج علی حضر صاحب کے لئے ہے کہ جب سے وہ مجھے چھوڑ کے گیا ہے مجھے نہیں پتا وہ کیسا ہے جب سے وہ مجھے چھوڑ کے گیا ہے مجھے نہیں پتا وہ کیسا ہے ہیں تو آپ پیپلز پارٹی کے سارا آپ کا نون لیگ جیسا ہے کیا حال چال ہیں آپ دونوں کے آپ نے شو دیکھا ہوا ہے علی آپ نے دیکھا ہوا ہے آپ نے مریہ دیکھا ہوا ہے جی دیکھا ہے چلیں یہ تو بہتر ہو گیا پہلے درستہ پہلے مجھے یہ بتائیے علی کہ آپ کا فرس ٹائم ہے پنجاب اسیمبلی از امیمبر کہیں آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ آپ کا ساتھ تھوڑی زیادتی ہو گئی کہ جب آپ پہلی بار اسیمبلی امیمبر بنے تو آپ کی جماعت کے صرف 6-7 لوگ ہی ہیں تو کیا پنجاب اسیمبلی میں کبھی ڈر لگتا ہے کتنے زیادہ انکل آنٹیاں نون لیگ اور پی ٹی آئی کے آس پاس ہوتے ہیں کبھی وہ کچھ کہتے ہیں دیکھا ہرالے کھلو انہیں دیں 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 انہوں کے لیا گیاں ڈال سے یہ بھی اٹھا ہوا ہے باترائی یہ جنگس اسیمبلی بہت سے ینگسٹرز ہیں پی ٹی آئی میں بھی ہیں پی ایم ایل این میں بھی ہیں پاکستان پیوز پارٹی میں بھی ہمارے ساتھ میمبرز میں سے اگریمنٹ سارے ہی ینگسٹرز ہیں تو کبھی ایسا فیل نہیں ہوا لیکن دوزار تیرہ میں بھی بلکل کنٹیسٹ کر رہے تھے مگر اس بار آپ اسیمبلی میں پہنچ گئے ہاں پہنچ جاتے اگر آپ کے ساتھ واقعہ نہ ہوتا جس پہ ایک عجیب ساتھ لگتا ہوگا کیونکہ اتنی ایک بڑی ایک جسے کہتے ہیں ایکٹیو اسیمبلی ہے پنجاب اسیمبلی اس ٹائم پہ جو ہے ماشاءاللہ پی ٹائ کے بھی بہت ہیں اور ساتھ ان کے ہم نبا بھی ہیں اور نونلی کے بھی تو ماشاءاللہ بہت ایک بڑی تعداد ہے تو جب دیبیٹ ہوتی ہے تو بہت ایک دھواندار قسم کی دیبیٹ ہوتی ہے دیبیٹ چل رہی ہے لیکن مازلہ بے بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ یہ دونوں جماعتیں آپس میں بڑی ایراغنس شو کرتی ہیں اور اسیمبلی کی کاروائی جو چل رہی ہے اس سے بڑی مایوسی ہوتی ہے کہ ہم لوگوں سے ووٹ لے کے آئے ہیں ان کی مشکلات حل کرنے کے لیے ان کے لیے کوئی قانون سازی کرنے کے لیے لیکن اسیمبلی میں جب جا کے دیکھتے ہیں محول کو تو پی ایم ایل این کی طرف سے بھی اور پی ٹی آئی کی طرف سے بھی ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا تو یہ جو قانون سازی ہے یہ تو وہ ہی نہیں ابھی کر پا رہے تو آپ جو ساتھ ہیں آپ کی باری تو بڑی دیر سے آئے گی میرے خیال سے تو آپ کے چپس پس کے پیکٹ جو سیو ساتھ لے کے جاتے ہیں ٹائم کل کرنے کے لیے سارے انہیں نے تکریر کرنی ہوں دیجی نہیں سیٹا ہوں لمحے پیکٹ کر دے میں آپ کو یہ کہنا جاتا ہوں سپیکر ساتھ کیوں؟ سیٹا زیادہ ہوں دیئے نا کلے دے بیٹھے ہوں دے نہیں وہ تو کیونکہ لڑائی ہو جاتی ہے اور اس کے بعد سارے قورم ٹوٹ جاتا ہے اور پھر اسیمبلی آدھی در نکل جاتی ہے ہم تو ایشیو بیس پولٹیس کرتے ہیں جو اپوزیشن کا حصہ ہے جو ہمیں اپوزیشن کے ساتھ سمجھتے ہیں کہ ساتھ دینا چاہیے ہم اپوزیشن کا ساتھ دیتے ہیں جہاں ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں گورنمنٹ کا ساتھ دینا چاہیے کچھ ایشیوز کے اوپر اچھا ان کا ساتھ بھی دے رہے ہوتے ہیں یعنی دونوں سائیڈے چل رہی ہیں صحیح بھی جو صحیح بات کر رہی ہے اس کے ساتھ چلے جانے ہیں اوٹھے بیا کے صرف بندے ویہدے نے کہ وہ بھی پہلا ساتھی جماعت اسی یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ اپنے بندے گن رہے ہوتے ہیں یہ بھی تھا یہ بھی تھا یہ صحیح کہہ رہے ہیں درست بات کر رہے ہیں کہ آدھی جو کیابنٹ ہے اور آدھی جو اسمبلی ہے وہ پہلے پاکستان بیس پارٹی کا حصہ ہوا کرتی تھی ہوا کرتی تھی لیکن اب نہ رہی پہلے سر چھتے ہیں پارٹی چھتے ہیں اسمبلی چھتے ہیں اے ہی کہہ رہے ہیں وہ دیکھیں ہائی صاحب جا رہے ہیں وہ رانہ صاحب جا رہے ہیں تو انہوں نے نکل گیا نا ہوت پارٹی چھتے ہیں اے گال کر رہے ہیں اور لوٹا جا رہے ہیں مریحہ آپ انگلینڈ سے ہیں سویور ہے برڈش پاکستانی اور آپ پاکستان میں کام کر رہی ہیں تو آپ یعنی کہ ایکٹروں کی زلفی بخاری ہیں مجھے بہت لوگ یہاں پہ بہت لوگوں سے ملانا ہی کچھ کرتے ہیں کہ آپ یہیں ہیں میں کہتی ہوں نہیں میں جو ہوں میں خود ہوں سو لیٹ می بھی آپ بہت سلٹی مغاری کون ہے نہیں مجھے نہیں بتا ہے وہ اے ہیسا پولٹیشن وہ بھی آج کل ہمارے یہاں پہ منسٹر ہیں رائنٹ تو اسی وہ بھی انگلینڈ سے ہیں اور وہ یہاں پہ منسٹر ہیں اچھا نہیں مجھے پولٹیکس کی اتنی کوئی وہ نہیں ہے اے کن انڈسٹان بلکل آپ کا بنتا بھی ہے آپ تو پہلے پاکستان رہتی تھی اور اس کے بعد آپ چلی گئیں میں لاہور میں بڑی ہوئی یہاں پھر میں ایلڈیس میں تھی ایڈر مائے لیولز پھر میں اس کے بعد انگلینڈ چلی گی وہاں پر جا کے میں نے آکٹنگ پڑی اس تک کتنا فائدہ ہو رہا ہے کافی فائدہ ہے بہت ایسی ٹکنیکس ہیں جو آپ یوز کر سکتے ہو جو ادھر کام کرتے ہوئے آپ کو لوگ نہیں بتاتے کیونکہ یہاں پہ وہ کونسپ ہی نہیں ہے کہ آپ میتھڈ اکٹنگ یا یہ ڈیفرن ٹکنیکس ہیں آپ ان کو یوز کریں لوگ کسی کو آتی اکٹنگ تو کر لیتا ہے نہیں آتی تو نہیں آتا کوئی سمجھانے یا پڑھانے والا نہیں ہے آپ نے اکٹنگ شروع کی ہے آپ کے ساتھ جو آپ کے کلیگز ہوتے ہیں وہ آپ سے انکوائر کرتے ہیں کہ ہمیں کوئی بتاؤ طریقہ جو تم سیخ کر رہی ہو مجھے لگتا ہے ہم سب کو ایک دوسرے کی ہی پھرنی چاہیے اور جانو میں ہی پھر سکتی ہوں میں کرتی ہوں اور جانو میری ہر پھر سکتے وہ کرتے ہیں در نہیں چاہیے ہی petals руки ہی پھرنی چاہیے دی مسئلیٹا سٹنگ Weep چاہیے دی ایک دوسرے حل ہمیں ایک دو جتنا آٹا دے آنا چاہیدہ ہی پھرنی چاہی دی ارے یار ایکٹنگ کی بات ہو رہی ہے اچھا دے پھر ان کو بتانے دیں ان کی ویسے پیاری لگتی ہیں وہ بھی بتا سکتے ہیں یار ایک تو ابھی لیکن اچھی ہے دیکھیں نا پہلا ٹرام ہے اور تم جیسے فین پیدا ہو گئے ہیں انہی سے تو چلتے ہم لوگ انہی سے انہی کے پیار سے انہی کے پیار سے انہی کی تعریفوں سے ہم لوگ چلتے آگے شریکانو اگلا گیا مریہ آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ آپ آگ سے کھیل رہی ہیں اس وقت وہاں تک تو پیار ٹھیک تھا یہ والا پیار آئی ووڈ سجیسٹ کہ آپ سکپ کر دیں وہ بھی انگلینڈ میں رہی میں بھی ساری زندگی انگلینڈ میں رہا کسی دیں انگلینڈی رہی آپ پت ہوگی نہیں مگر ویسے آپ کا انگلینڈ جانا تو بہت ہوتا ہے آپ پوچھئے نا وہ کہاں رہتی ہیں آپ کہاں رہتی ہیں سینٹر ملا اچھے منہ کو بڑن نہیں دیں پوچھو کس لائن کے قریب ان کا گھر کا راستہ ہے یہ پوچھو پوننج لائن ریڈ لائن کونسی والی یہ پہلے مین بات ہوئی ہے یہ صدر کون ہے میرے ابو شکر آیا اللہ انگل سے پھر ملنا ہی پڑے گا ان سے پوچھ لیں گے نا کونسی گلی میں رہتی ہیں کدھر رہتی ہیں آپ کیوں جاننا چاہ رہے ہیں اتنا ڈیٹیل میں دیکھیں وہ بھی بیچلور ہے میں بھی بیچلور ہوں تو آپ کیا ایسا ہے جی میری شادی نہیں ہوئی میری بربادی ہوگی شادی نہیں ہے اس لیے دیکھیں دل سے دل ہی ملتے ہیں لیکن ایسے فینس تو آپ یقینا نہیں چاہتی ہوں گی اب میں کنٹرول تو نہیں کر سکتی نا کس طرح کے فینس ہیں ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں ایسے لوگ ہی ملتے رہتے ہیں ایسے فینس ہی ملتے ہیں ہاں مطلب کہ اگر وہ مجھے سپورٹ کرتے ہیں میں آپ کو فالو کرتا ہوں کیوں نہیں کیوں نہیں مجھے پسند ہوگی آپ کہاں فالو کرتے ہیں انگلنڈ ریو رکشے سے کارنی جو پہ جاندے پہ آگے انگلنڈ میں رکشا نہیں ہوتا بھولو کرتا ہے انسان سوشل میڈیا پہ کرے تم کہاں فالو کر رہے ہو میں انہوں نہیں میں انہوں کارتی کر شڑگی ہونا ہے کیونکہ تاڈے ور گیا وارا منڈے سے بہت پھر رہے ہوں دے نا اے بے بے خمیار اے بے بے اچھا حلیہ آپ نے بڑے دل کھول کے تالی بجائیے اس بات پہ تو کیا کسی زمانے میں ایسا شوق رہا ان کے ٹیلنٹ کے اوپر میں تالی بجا رہا ہوں کہ ان کے اوبزوریشن کتی زبردست ہے ابھی تو آپ ماشاءاللہ میرڈ ہیں مگر جب نہیں تھے تو کوئی اس قسم کا شوق تھا آپ کا بھی لندن بغیرہ تو جاتے رہتے ہیں اور پڑھائی کے زمانے میں بھی جاتے تھے جب شادی نہیں تھی تو کبھی ہوا وہاں پہ گزرتے پڑتے نظر آئی ہوئی ہوں میں ادھر ہی ملقات ہوئی ہے تو علی بھائی کتنی شادی ہیں آپ کی ایک جی ایک کی کرانا تین کراؤ گے انجدے ہو جاؤ گا بیار بڑی بری بات ہے آپ کیوں ان کی ورسل باتیں بتا رہے ہیں لوگوں کو اے بیار سے اٹھ دے نہیں کھچے نہیں جان دے کیوں جی با جی جواب تو بے پاس ہے لیکن مجھے پتہ جو آگے سے جواب آ رہا ہے نا مجھے جواب بڑا کے مجھے آپ نے دو بولی ووڈ فلمز بھی کی ہوئی ہیں جی جی میں نے ہاؤس پل 3 کی اور گیسٹن لندن کیا اور کن کن کے ساتھ تھی ہیں ہاؤس پل 3 اکشے کمار رتش ابشک نرگس پاکری جیکلین فنانڈز اور دی سہیرن اور بومن ارانی اور کافی لوگ تھے اس میں ایک پر میں اکارتے کارن اور لیڈ ایکٹرس کے ساتھ میرے دو تین سی تو یہ جب آپ نے اتنے زبردست ایکٹرس کے ساتھ کام کیا اکشے کمار بومن ارانی اور اس طرح کے لوگ ساتھ تو کبھی آپ نے سوچا تھا کہ آپ آخر میں ان کا سامنا کر رہی ہوں گی تمہارا کمپیرزن اکشے کمار سے کر رہا ہوں اکشے کمار کون ہے کون ہے کیسر بیا کمار کیسر بیا کمیار بہترس کے لئے بہترس کے لئے کیسر بھی تکیسر بنایی ملاقات کی دوبارہ نہیں اس نے شاپنگ کی تکی کی مگزر کا شیئی ایسی حالات کی وہ کہنے لگی ڈی جے عرصہ ہوا ہے کہ جائے نہیں کی تیرے ہاتھ کی میں کہ جو بیٹھاں دے وہ دا سٹیرنگ منی ہے وہ دا یقین کرا بورنر منی ہے ڈیش بورڈ منی ہے میں پریشان ہو گیاں وہ سارجنٹ نے انہوں آکے کہ پائی پشلی سیٹھتے بیٹھے جے